ڈاکٹر آتول بھوسے کرجی جو بہت ساہت ہے کہ پرسارک منڈل ناسک بہت ساہت کے انت کے ابھیسک ہیں اور بہت گفاؤں کے بہت بڑے آکام کرتے ہیں کیونکہ بہت گفاؤں میں ان سے زیادہ جانکاری پورے بھارت میں کسی کے پاس نہیں ہے وہ لیکھک بھی ہیں سمپادک بھی ہیں پکاشک بھی ہیں اور کاریکرم بھی اورگنائز کرتے ہیں اور یوٹیوب پہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں آتول بھوسے کرجی پلیز آج کے پینل کے سبھی مہانوگو کو اور ساتھ میں سبھی جڑے ساتھیوں کو نموگدہی چاہیے آپ نے بات دلکل صحیح رکھی ہیں کہ یہ جو سنسکرتی ہے جس کو ہم بہت سنسکرتی کہتے ہیں یہ بہت سنسکرتی یا کسی بھی سنسکرتی کو اگر آپ نے آپ کو صد کرنا ہے تو اس کے پاس پرمان ہونے چاہیے اور بھارت میں بہت دو سنسکرتی سب سے پراشین اور سب سے وکستیت سنسکرتی ہے اس کا پرمان ہمیں پورا تتویہ اور ساتھ میں ابھی لیکو دوارہ اور بہت سارے جو ریٹرن لٹریچر ہے جس کو ہم کہتے ہیں مینسکرپٹس اس میں چھپا ہوا ہے اور جیسے کہ آپ نے کاریکرم کے شروعات میں ہے جو شلپ دکھایا ہے جو بارہوت کا شلپ ہے جو موتیلال جی نے بتایا کہ سانچی کے سٹو پر بھی ہے اور بہت ساری جگہ پر ہے یہاں پر میں اپنے ایک چھوٹی سی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جب بہت دو واسطوں کا نرمان ہوا جیسے کہ بہت دو گفائیں یا فرسطو یا پراشین بیہار جو ہیں تو اس وقت کے جو کاراگیر تھے انہیں پتا تھا یہ بہت دو بھکوں کو دان دیا جارہا ہے یا بہت دھمک کے پرتی جس کی شدہ ہے ایسے دان داتا ہے اس کو نرمان کر رہے ہیں تو یہ سارے کفاؤں میں آپ دیکھو گے کہ بھاگوان بودھے کی جیونی سے جڑی ہوئی بہت ساری گھٹنایاں کا شلپاں کرت کیا گیا ہے یہ جو شلپ آپ نے دکھایا ہے جس کو آگے چل کر لکشمی کا چطرم آنا جاتا ہے یا پھر اس کا ایک سیمبول بنائے گیا ہے یہ مہا مایا کا شلپ ہے اور اس کو انیک بہت دکھاؤں میں آپ کو نظر آیا جائے گا کہیں جگہ پہ چیتگرہ کے جو دروازہ ہیں اسی کے اوپر لگایا گیا ہے یہ شلپ اتکرنک کیا گیا ہے کئی جگہ پہ پیلرز پہ کیا گیا ہے تو کئی جگہ پہ بہت دکھاؤں کے اندر کی جو دیوار ہے اس کے اوپر اتکرنک کیا گیا ہے اور یہ اس وقت کی سمبندی تھے جب مہا مایا پریگننٹ تھی اور کپیل بستو سے اپنے مائکے جنہی جس کو نام ہے دیو دہ دیو دہ جانے کے لئے تیار تھی اس وقت کی جو سنسکرتی تھی کہ جب کوئی عورت اپنے گھر پہ یعنی اپنے مائکے پہ ڈیلیوری کے لئے چلی جاتی تھی تو اس کو بہت سارے ساتھ شنگار کے ساتھ اس کو بھیجا جاتا تھا اور یہ ہماری پرمپرہ رہی ہے جو بہتر کی مولتہ پرمپرہ ہے کہ جاتے سمیہ اور ایک راجہ کی پتنی ہونے کے ناتے اس کے اوپر ابھیشک کیا گیا ہے اس شلپکار میں تھوڑا سا ایک اپ کو ایک ایکسپلینشن دینا چاہ رہا ہوں اور یہ چیترکار جو شلپکار ہے انہوں نے اس کو کیسا پورا جتایا ہے کہ ایک تو رانی تھی ہو تو رانی کو پورے سارے شنگر کے ساتھ انہوں نے اس شلپا میں دکھایا گیا ہے ہاتھی جو ہے یا گج یا ناگ یہ عائشورے کا پرتیق رہا ہے اور یہ کال بہت پہلے چندرگوپتہ موری کے جو کال سے شروع آ رہا ہے کہ ہاتھی جو ہے یہ ہاتھی ایک عائشورے کا پرتیق ہے اور یہ ہاتھی اس مہا مایہ کے اوپر ابھیشک کر رہا ہے ایکچول شلپا میں دیکھو گے آپ تو وہ کمل کی فولوں کا ابھیشک کر رہا ہے مہا مایہ جو ہے وہ کھڑی ہے کئی جگہ پر کئی شلپوں میں وہ نیچے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر یہ ابھیشک کیا جا رہا ہے تو یہ پہلا شلپ ہے اس کے پہلے کا اگر آپ شلپ دیکھو گے تو سدھارت گرہتیا کرنے کے پہلے جب وہ اپنے محال میں چلے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ شدودن نے جو ان کے لیے جو انیک دانسی آیا کہیں یا سیوی کا رکھے گئی تھی وہ سارے سیوی کا جو ہے ہو سکتا ہے نشے پان کیا ہو یا جو بھی ہے وہ سارے اس کا ورنان بہت بڑیہ کیا ہے اور وہ وہاں پر سارے سیدھار سنیے ہلو بولتے ہیں بولیے بولیے بہتے ہیں تو کیونکہ بدھا بننے کے پہلے تو راج کمار سیدھار تھی تھے جب تک وہ گرہتیاق نہیں کیا یا پھر جب تک وہ سنبھوڈی پرابتہ نہیں کی تب تک تو راج کمار سیدھار تھی باعت میں وہ بگوان بدھا بن کہہ لینے پہ تو اس کا ورنان جو ہے اگر آپ دیکھو گے تو اشوگوش یعنی بہت آچارے اشوگوش نے اپنے ان کے جو ناٹک ہے اس میں بہت بڑی اٹھنگ سے کیا ہوئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے ان کا نام دیا تھا شالک بنجی کا یہ شالک بنجی کا بعد میں والدن کر کے جو ایک بریٹش آرکیولوجس تھے انہوں نے اس شلپ کو نام دیا تھا اس کا جو ورنم آچارے اشوگوش نے کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ جب صدھارت محال میں آتے ہیں تو انیک سیوی کا ہے داسیاں جو ہے ایسے پڑے ہوئے منچک کے اوپر جیسے کہ شالکی یعنی شال رکش کی جیسے ایک تہینی ہوتی ہے جس کو برانچ کہہ سکتے ہیں جیسے ایک برانچ بلکل ہی سمجھاس میں لٹک جاتی ہے اس دھنگ سے یہ سیوی کیا کچھ منچک کے اوپر کچھ کھڑکیوں کے اوپر لٹک گئی ہیں یہی شال بنجی کا جو ہے آپ کو ہر جگہ پہ ملے گی سانچی کے سطوب کے پرویش دوار کے اوپر بھی آپ کو یہ شال بنجی کے شلپ ملے گی لیکن آگے چل کر یہاں کے جو اتحاسکار تھے پورا تتوہ تھے انہوں نے اس شال بنجی کا ایک راکشسنی یا اس کو کہتے ہیں یکشنی کا نام دے دیا ہے اصل میں یہ شلپ جو ہے اس کا ورنان ہے کہ جب راجکمار صدرت اپنے محال میں پرویش کرتے ہیں اور یہ سارے داسیاں سے ویکہ کو دیکھتے ہیں جو آچارے آشوگوش نے اپنے اس لیک میں کیا ہوا ہے تو اگر آپ دیکھو گے کہ یہ سارے شلپ جو ہے بھگوان بودھ کے جیونی سے نگڑی تھی یعنی کہ بہت سنسکرٹی سے نگڑی تھی اور یہ سارے کے سارے شلپ ہمیں بہت سنسکرٹی درشادی ہے یہی جو شلپ آپ نے ابھی کاریکرام کے پہلے دکھایا تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ مہا مایا کا شلپ ہے اس کو آگے چل کر اٹھرہوی شتابتی میں راجہ رویر ورمہ نام کے جو ایک چطرکار تھے بہت ہی مشہور چطرکار تھے انہوں نے ان گفاؤں میں دکھے ہوئی یہ مہا مایا کا جو شلپ ہے اسی پر آداریت انہوں نے لکشمی کا چطرہ بنایا اور یہ لیتھو پریس میں بکاوز یہ بمبی کے نزدک تھانے علاقہ میں انہوں نے اپنی پریس ڈالی تھی اور اس کے اوپر میں نے ایک پیپر بھی لکھا ہوا ہے جو ابھی تک اپرکاشت ہے کہ راجہ ورمہ کے راجہ رویر ورمہ یہ جو چطرکار ہیں ان کے سارے شلپ جو ہے بہت گفاؤں سے پریریت ہیں ان کے ہر شلپ اور اس کا قارن یہ ہے کہ راجہ رویر ورمہ نے خود اپنے لکھا ہے ان کے دائری میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ تین سال جب وہ بمبی آئے تھے تو تین سال وہ مہاراشتہ کے انہیں گفاؤں کا انہوں نے دورہ کیا تھا اور ان کے شلپوں کا بیعث کیا تھا تو یہ ہم نشید طور پر کہہ سکتے ہیں کہ مہا مایا کا جو شلپ ہے یہ آگے چل کر لکھشمی کا شلپ ہوا جیسے کہ وہ تریپیٹک میں ورنین کی گئی داسی سیویوں کا ہے اس کو آگے چل کر شال بنجی کے نام سے اور ایک یکشنی کے نام سے جانا جاتا ہے ایسی انیک شلپوں اور ہمیں اس کے سندر میں مل سکتے ہیں تو یہ میرا کہنا ہے کہ یہ جتنے بھی سارے تیوہار ہیں جتنے بھی سارے فیسٹیول ہم لوگ بھارت میں مناتے ہیں ان کی جڑ جو ہیں یہ بہو دس سنسکرتی سے جڑی ہوئے ہیں اور جیسے کہ موتیلال جی نے بڑے اچھے ڈنگ سے کہا ہے کہ ان کا جو پرمان ہے ان کا صرف پرمان ہمیں نہیں ملتا ہے لیکن مجھے ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم صحیح ڈنگ سے کھوجے بھلے وہ کسی شلپ میں ہو بھلے وہ کسی ہستلکیت میں ہو کسی گرنت میں ہو کہیں کا نوک اس کا ہمیں ریفرنس کہیں نہ کہیں ضرور ملنا چاہیے اور ملے گا اور اسی ڈنگ سے ہمیں اس سنسکرتی کا بڑا ادھیان کرنا چاہیے اور جیسے کٹکے صاحب نے کہا کہ صحیح معنی میں جتک ہم آرکیلوجیکلی پورا تتویہ اس کا پرمان نہیں دونتے ہیں تک تک ہمیں اس سارے کی ساری لنک جو ہے اس کو لنک ہم نہیں لگا پائیں گے لیکن ایک بات تو صحیح ہے کہ بہت سنسکرتی بھارت کی سب سے وکسٹ اور سب سے فیلی ہوئی سنسکرتی تھی اس سنسکرتی میں منوشیہ کو ایک سوطنتر ویچاردھارا پردان کی تھی جس کے کارن منوشیہ نے اتنے بڑے بڑے شود آگے چل کر لگایا ہے اس کے اگر آپ دیکھا ہوگے تو بھگوان بودھت کے سمائے سے لے کے کریبن پانچویں شتابتی تک جتنے سارے شود اس دیش میں لگے ہوئے ہیں وہ سارے بہت سنسکرتی کی دین اور ہر ایک جو پرمان ہمیں ملتا ہے اس پرمان یہ صدق کرتا ہے بھلے وہ شکشہ ہو بھلے وہ انسٹیٹوٹس ہو بھلے وہ فیلوسفی ہو یا جو بھی جتنے بھی شاستر ہے وہ سبھی شاستر جو ہے بہت آچاروں نے بھی کسید کیے گئے تھے تو اس کا ہمیں اور بھی بہت گہن ادھیان کرنا چاہیے اور میں سوستاؤں کہ آگے آنے والی جو پیڈی ہے اور بہت سارے لوگ ابھی جو بیسو سنچودک ہے وہ اس کے اوپر اور بھی پرکاہش دانے گے آپ سبھی سے یہ نیویدن ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ دھمکی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیورٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی کاؤپی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہنڈل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپرسو کا ہے انہی کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی یہ آپ کی ہے دھنیواز سنگم سرے نم گچھاموں سنگم سرے نم گچھاموں دوسیم بی بودھم سرے نم گچھاموں بھوٹھی یاں پی گُلتن salmangachami بھوٹی ام پی دمم مرسلو گچھا مو بھوٹی ام پی دم مرسلو گچھا مو بھوٹی ام پی دم مرسلو گچھا مو بھوٹی ام پی دم مرسلو گچھا مو بھوٹی ام پی سنم سلو گچھا مو تَتِیَمْ پِ بُدَّمْ سَرْنَا گَچھا مُن تَتِیَمْ پِ بُدَّمْ سَرْنَا گَچھا مِن تَتِیَمْ پِ دَمَّمْ مَرْسَرْنَا گَچھا مُن تَتِیَمْ پِ دَمَّمْ مَنْ سَرْنَا گَچھا مِن تَتِیَمْ پِسَنْدَمْ سَنَمْ تَرْشَامِ